موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اچھے ہی ہوں گے الحمدلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اچھا جی تو ابھی یہاں پر ہو رہا ہے تقریبا ان گیارہ بجے کا ٹائم اور یہاں پر سب لوگوں نے ناشتہ وغیرہ جو ہے وہ کر لیا ہے اور حسن کے بابا جو ہیں وہ بھی آفس کے لیے نکل گئے تھے تو یہاں پر ابھی میں آلو اور چکن کے کٹلس بنا رہی تھی تو اس کے یہ میں پاس دو رانے جو ہیں وہ رکھی بھی تھی تو بس میں نے اس میں ہی لحسن نمک اور کاریمیٹر آل کے جو ہے اسے چڑھا دیا تھا اصل میں دو تین دن سا حسن کے بابا کی طبیر جو ہے وہ کافی غراب چل رہی تھی تو وہ ٹھیک طریقے سے کچھ کھانی رہتے اور آج پاس ان کا موڈ ہوا تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں ان کے کہنے پر کے لیے آلو اور چکن کی کٹلس جو ہیں وہ میں بنا دیتی ہوں اور یہاں پر دو ہی میرے پاس چکن کی رانے رکھی ہوئی تھی تو اسی میں جو ہے وہ گزارہ ہو جائے گا اور آج میں لحسن کی چٹنی والے جو دہی بڑے ہوتے وہ بھی بناوں گی تو وہ بھی انشاءاللہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پر اس پک جو ہے ہماری لائٹ گئی بھی ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے گیس جانے سے پہلے جو ہے وہ مین مین کام کر کے رکھ لئے تھے تاکہ جو ہے پھر پریشانی نہ ہو اور ایک بجی کے ٹائم پھر ہماری لائٹ جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے تو اس سے پہلے پہلے کافی کام جو ہے میں یہاں پر کوشش کرتی ہوں کہ نمٹ جائیں تو یہاں پر میں نے ساتھ ساتھ آلو جو ہے انہیں بھی میش کر لیا تھا اور پھر جو ڈیلی بیسز کے کام ہوتے ہیں ان میں میں لگ گئی تھی تو بس یہاں پر آج میں نے بیٹ شیٹ جو ہے وہ بھی چینج کری تھی اور یہاں پر حسن جو ہے وہ میری ہیلپ کرے تھے ابھی میں نے حسن کو جو ہے چینج بھی کرانا ہے بس ایک پچھے تک گیس جو ہے وہ چلی جاتی تو اس لئے کوشش ہی ہوتی ہے تھوڑا بہت کھانے میں غرہ کا کام جو ہے دوپیر کیلئے یا تھوڑا بہت شام کیلئے جو ہے وہ کر کے رکھ دوں اور نہ پھر بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی پھر شام میں ساڑھے پانچ چھے بجے تک گیس جو ہے وہ آتی ہے اور یہاں پر میں لیسن کی زٹنی جو ہے وہ بنا رہی تھی بلندر میں میں بناوں گی تو یہاں پر میں نے اس میں لیسن جو ہے وہ ڈال دیا تھا لیسن کا پیسٹ میں نے اس میں ڈالا ہے اور یہاں پر یہ ہری مرچے جو ہوتی نا وہ سک گئی تھی تو وہ لال ہو گئی تھی تو یہاں پر انہیں جو ہے میں نے سکا کے رکھ لیا تو یہاں پر میں نے اسے واش کر کے ڈال دیا تھا ورنہ عمومان ان مرچے سے کلر جو ہے نا وہ کافی ہلکہ آتا ہے مگر ماشاء اللہ سے اس بار کلر جو ہے وہ کافی اچھا آگیا تھا اور ہری مرچے جو ہیں وہ اج کل بہت زیادہ جلدی لال ہو جاتی ہیں مگر یہ ہے کہ اس طرح سے استعمال میں آ جاتی ہیں اور یہاں پر میں نے اس میں ابھی نمک نہیں ڈالا تھا نمک میں ہمیشہ اینڈ میں ڈال دی ہوں بس یہ ہے کہ میں کونٹریٹی جو ہے وہ دیکھ لیتی ہوں کہ کتنی کونٹریٹی ہے اور بس اس میں میں اینڈ میں نمک جو ہے وہ دال دوں گی اور ماشاء اللہ سے دیکھیں چٹنی ہماری کتنی اچھی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے بلینڈر میں بھی بہت اچھی چٹنی جو ہے وہ بن جاتی ہے اور پھر یہاں پر بس میں حسن کو بھی میں نے ریڈی کر دیا تھا اور ابھی میں حسن کے دادہ کو جو ہے وہ تھوڑا بہت سامان لکھ باری تھی سودہ میں ان سے کچھ منگا رہی تھی دہی بڑوں کے لیے اصل میں دہی منگا رہی تھی تھوڑا بہت چامل میں نے منگا رہی تھی چامل بھی بلکل ختم تھے اب مہینہ جو ہے وہ اینڈ ہے تو سب چیزیں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں مگر یہ ہے کہ گروسری جو ہے وہ کرنی ہی ہے پوری اور یہاں پر پھر شام کے ٹائم میں کباب ابھی میں ریڈی کر رہی تھی تو یہاں پر میں نے چگن کا جو پانی ہے وچھے سے خوش کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے جو ہے شرائٹ کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے علموں میں سے شامل کر دیا ہے ساتھ میں میں اس میں نمک کا لیمیٹر اور تھوڑا سا گرم مسائلہ بس یہ سب چیزیں میں اس میں ڈالوں گی اور اس میں میں ایک دو ہر لیمیٹر جو ہے وہ ڈال دوں گی بس انہی لیمیٹر چیزوں سے کباب جو ہے میں بناتی ہوں اور کباب میں جتنے کم مسائلے جائیں اتنا ہی زیادہ جو ہے ان کا اچھا آتا ہے اور بس ہر لیمیٹر وغیرہ بھی میں اس میں زیادہ نہیں ڈالتی حسن کی وجہ سے کیونکہ وہ پھر حسن کے موں میں آتی ہیں تو پھر انہیں اچھی جو ہے وہ نہیں لگتی اور یہاں پھر بس میں ساتھ ساتھ پھر جلدی جلدی سے کباب جو ہے وہ بھی بنا لوں گی اور اس کے بعد پھر میں ایسے تھوڑے دیر کے لیے پریزر میں رکھ دوں گے اور ابھی ہاں پر ہماری لائٹ جو ہے وہ گئی بھی تھی اور ابھی تک گیس بھی نہیں آئی تھی تقریباً پانچ بجے کا ٹائم ہے یہ تو اس لئے میں یہ کام جو ہے وہ کر کے رکھ رہی تھی اور میں نے سوچے کہ چلو ساتھ ساتھ پھر آٹا بھی میں گون کے رکھ دیتی ہوں تو یہ ہے کہ جو کام گیس کی اور لائٹ کے بغیر ہونے ہیں تو وہ پھر ہو جائیں تو بہتر ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کام جو ہے وہ پھیل جاتے ہوں اور آج مجھے آٹا بھی گوننا تھا ورنہ ایک دن بیچ کر کے زیادہ تر میں آٹا جو ہے وہ گونتی ہوں اور یہاں پر پھر میں نے دہی بڑوں کے لیے بیسن جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ریڈی کر لیا تھا اثار جو ہے وہ لگ رہے ہی تھے کہ گیس اب آ جائے گی تو یہاں پر بس میں نے تقریباً اندازے سے آٹھ ٹیبل سپون جو ہے وہ بیسن لیا تھا اور اس میں میں نے تھوڑی سی لال مرچیں ڈالی دی پہلے میں نے پاورڈر ڈال دی اس کے بعد میں نے سوچے کہ چلو پہلے سے میں پھیٹ لی دی تاکہ مجھے اس کے کلر کا جو ہے وہ اندازہ ہو جائے تو یہاں پر میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال گیا اسے بہت اچھ سے جو ہے پھیٹا ہے پھر میں نے اس میں تھوڑی سی لال مرچیں نمک اور ہری مرچیں اور ایک پیاز بس یہ سب چیزیں میں نے اس میں ڈال لی ہیں اور اس کے بعد اس اچھ سے میں جو ہے مکس کر لوں گی اور اس کی کنسسٹینسی جو ہے ابھی میں زیادہ تھکی رکھوں گی کیونکہ پانی جو ہے وہ پیاز سوڑے گی اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا پانی کی جتنی نیڈ ہوگی اتنا پانی پھر میں اس میں ڈال دوں گی اور یہاں پر اتنے دیر آئل جو ہے وہ گرم ہو رہا تھا تو میں نے سوڑا کہ چلو میں کرمز اور ایک جو ہے وہ لگا دیتیوں کبابوں پر تو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ کام بھی سمٹ جائے گا تو بس یہاں پر ابھی میں اسے بھی کرمز لگا کے جو ہے رکھ دوں گی تو بس اینڈ میں اسے فرائے کرنا جو ہے وہ ہی رہ جائے گا اور یہاں پر تقریباً اب لائٹ جو ہے وہ بھی آ گئی تھی اور بس اب میں پھلکیاں جو ہے انہیں فرائے کروں گی اس کے بعد اثر کی جو ہے وہ نماز حدہ کروں گی اور پھر یہاں پر میں نے سب سے پہلے ایک پھلکی جو ہے اسے تلکٹ چیک کر لیا تھا کہ اس میں نمک وغیرہ جو ہے وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں تو ماشاء اللہ سے یہاں پر ان میں نمک وغیرہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک تھا تو بس یہاں پر اب میں ساری پھلکیاں جو ہیں فرائے کر لوں گی اور کنسسٹینسی جو ہے وہ بیسن کی زیادہ تھین جو ہے وہ نہیں رکھنی زیادہ پتلا ہے اس کو نہیں کرنا ورنہ پھر یہ وقت کے ساتھ اور پتلا ہوتا رہتا ہے اور ابھی جتنی دیر اس کو لگے گی ڈالنے میں اتنا یہ اور رنی جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور یہاں پر میں نے اس میں سوڈا جو ہے وہ نہیں ڈالا بیسن کو اچھے سے پھیٹو تو پھر یہ سوفٹ جو ہیں بنتی ہیں سوڈا ڈالنے کے بعد پھلکیاں دہی میں جا کر جو ہیں بکھر جاتی ہیں اور ماشاء اللہ سے ویسے بھی یہ پھلکیاں جو ہیں وہ کھائی جاتی ہیں تو یہاں پر یہ جو ہیں کم پڑ گئی تھی تو پھر میں نے اور جو ہے وہ بنا لی دی اور یہاں پر ابھی بس مغرب سے پہلے میں دھئی پڑے جو ہیں انہیں بھی ریڈی کریتے تھے یہاں پر میں نے تقریباً آدھا کلو جو ہے دھئی لیا تھا اور اسے میں نے اچھے سے جو ہے پیٹ لیا تھا اور اس میں یہاں سے یہاں پر میں نے تقریباً ایک سے ڈیرڈ کلاس جو ہے وہ پانی ڈالایا جاتا تھا تھک کہ دھئی پڑے نہیں ہوتے لیکن بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہوں بس ایوریج ان کی کنسسٹنسی اور یہاں پر میں نے اس میں ہاف تی سپون نمک ڈال دیا تھا اور ساتھی اس میں یہاں پر میں ریسن کی چٹنی جو ہے وہ ڈال دوں گی چٹنی آپ اپنی مرزے سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو مرچے اس میں رکھنی ہے اتنی آپ اس میں چٹنی ڈال دیں خیر میں ایوریج رکھتی ہوں کیونکہ ریسن بھی کھائیں گے اسی لیے تو یہاں پر میں نے اس میں تکیبن 2.5 ٹی سپون چٹنی کے ڈالے تھے اور یہاں پر کلر جو ہے وہ اتنا اچھا کیمرہ جو ہے وہ کیپچور نہیں گئرہ ورنہ بہت اچھا سا اس کا کلر جو ہے وہ آتا ہے اور یہاں پر میں نے اس میں ساری پھلکیاں جو ہیں وہ ڈال دی ہیں اور بس یہاں پر میں اس میں جو ہے اب اسے بھگار دوں گی اور بھگارنے کے لیے میں نے سارا تیل جو ہے وہ اتار لیا تھا وہ بھی کچھ ساف سترہ تیل ہے اس میں میں دوبارہ جو ہے کوکنگ میں استعمال کر لوں گی کوئی اس میں خوشبو جو ہے وہ نہیں ہوتی اور یہاں پر میں اس سے سیمپل زیرے سے جو ہے بھگار ہوں گی آپ اس میں ثابت لارمیٹر جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں بھگار کے ٹائم تو ماشاء اللہ کے بھی ہمارے بہی بڑے جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپا آپ لوگ اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیسی سے لائک کامنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ